میں نے اپنی والدہ کو کہا کہ میں ٹیسٹ کرکٹر بننا چاہتا ہوں نو سال کی عمر کا تھا تو جتنے بھی میرے رشتہ دار تھے جنہوں نے میرے کزنز کو دیکھا ہوا تھا کرکٹ کھیلتے ہوئے وہ میرے سے بڑے تھے وہ سب مجھے کہتے تھے کہ ان میں تمہارے سے بہت زیادہ ٹیلنٹ تھا تم ٹیسٹ کرکٹر نہیں بن سکتے تو سارا وقت میں یہ سنتا گیا کہ تمہارا ٹیسٹ کرکٹر بننا یعنی پاکستان کے لیے کرکٹ کھیلنا ناممکن ہے پھر خیر میں بن گیا ٹیسٹ کرکٹر پہلے میچ کے بعد مجھے نکال دیا گیا ٹیم سے باروں میں آیا انگلنٹ میں وہ میچ تھا سنیں ذرا غور سے سنیں کیونکہ یہ دکھیں گے جو یہ میں آپ کو باتیں کہہ رہا ہوں یہ آپ کے لیے آنے والے آپ کے مستقبل میں بہت کام آئیں گی تو اس کی ذرا غور سے سنیں کیونکہ آپ نے انشاءاللہ بڑے کام کرنے ہیں آپ سب نے بڑے کام کرنے ہیں تو جب ٹیم سے نکال دیا گیا تو کیونکہ انگلنٹ میں وہ تھا تو اخبار میں آیا امران کانٹ امران خان نہیں امران کانٹ یعنی کرکٹ نہیں کھیل سکتا اس کے بعد چار سال لگے واپس بڑی محنت کی پڑھائی بھی کر رہا تھا محنت کر کے پھر سکرکٹ ٹیم میں واپس آیا اور پھر محنت کی غلطیوں سے سیکھا کامیابی ملی پھر بڑے بڑے گولز کیے کہ پہلے پاکستان کا سب سے بہتری آل راؤنڈر بننا چاہتا تھا پھر دنیا کا پھر کیپٹن بنا پھر پاکستان ٹیم کو دنیا کی ٹاپ ٹیم کرنا چاہتا تھا سب ہر جگہ مجھے یہ کہا گیا کہ یہ ناممکن ہے ہر جگہ پہلے مجھے کہا تم تیز بولر نہیں بن سکتے پھر تم کیپٹن نہیں بن سکتے ہر جگہ دنیا کہتی رہی کہ یہ چیزیں ناممکن ہیں پھر جب ہسپیٹل بنانے لگا اخبار میں مضبون نکلے کہ یہ قوم سے پیسہ کٹھا کر ہے پیسہ ضائع ہو جائے گا ہسپیٹل نہیں بنے گا پھر کہا غریبوں کا مفتلاج نہیں ہوگا یہ سب مجھے سننی پڑی اپنی زندگی میں چیزیں پھر جب نامل یونیورسٹی بنانے گیا کہا دہات کے اندر پرائیوٹ سیکٹر یونیورسٹی نہیں بنا سکتا کہ دہات کے اندر پرائیوٹ سیکٹر اس لیے نہیں کیونکہ فیکلٹی نہیں جائے گی پروفیسرز نہیں جائیں گے وہاں اس لیے وہ فیل ہو جائے گی پھر جب بولٹیکس میں آیا تو چودہ سال میرا مزاک اڑا چودہ سال تھوڑا وقت نہیں ہے چودہ سال بڑے بڑے تجزیہ نگار مزاک اڑاتے رہے کہ یہ جی سمجھتا ہے کرکٹ آئی ہے سب کچھ دو پارٹی سسٹم میں تیسری پارٹی آئی نہیں سکتی اور پھر جب وہ پارٹی آگئی تو پھر تین سال سے سن رہا ہوں کہ تم فیل ہو جاؤ گے یہ میں آج آپ سب کے سامنے کہہ رہا ہوں اور انشاءاللہ آپ یہ سب یہ اپنی نظروں سے دیکھیں گے کہ پاکستان کو ایک عظیم ترین قوم بنتے ہوئے